ازدان محترم ازدان سید شہدہ ازدان مضلوب کربلا آن مولا حسین علیہ السلام کے چہلم کا دن ہے اور چہلم مولا حسین علیہ السلام کی کامیابی کا اعلان ہے بسم اللہ ماشاءاللہ کہ جن لوگوں نے واقع کربلا پرپا کیا تھا جن لوگوں کی وجہ سے مولا حسین کو مدینہ چھوڑنا پڑا جن لوگوں کی وجہ سے مظلوم کربلا نے اپنے نانا کا روزہ چھوڑا اور جن لوگوں کی وجہ سے مظلوم کربلا نے اپنی امہ زہرہ سلام اللہ علیہ کا لحظ چھوڑا یقیناً وہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ حسین ہار گئے یزید جیت گیا لیکن آج یقیناً ان کی روحیں تڑپتی ہوگی آج یقیناً انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کون جیتا کون ہارا انہیں معلوم ہو گیا ہوگا کہ حسین جیتے یزید ہارا حسینیت کامیاب ہوئی یزیدیت ناکام ہوئی اور چہلم وہ دن ہے کہ جس دن رسول اللہ کے مشہور صحابی حضرت جعبی بن عبداللہ انساری پہلی مرتبہ مولا حسین علیہ السلام کی زیارت کے لئے کربلا پہنچے اور چہلم وہ دن ہے کہ جس دن آل نبی کامیاب ہو کر سیدہ زینب آلیہ مولا امام زین العابیدیر علیہ السلام کامیاب ہو کر کربلا کی سرزبیر میں داخل ہوئے حسین عظیب انسان حسین عظیب شخصیت حسین وہ عظیب ہستی کہ جن کے بارے میں قرآن مجید کی متعدد آیات راضل ہوئی وہ ہستی کے جن کے بارے میں رسول اللہ نے پہ شماع احادیث ارشاد فرمائی وہ ہستی کے جن کو رسول اللہ اپنے کہندوں پر اٹھا کر مدینہ کی گھلیوں میں گھوما کرتے تھے وہ ہستی کے جنہیں رسول اللہ اپنے کہندوں پر اٹھا کر مدینہ کی گھلیوں میں گھوما کرتے تھے اور صحابہ کرام کو نہ صرف بتاتے تھے بلکہ دکھاتے تھے کہ حسین کا مقام و منزلت کیا ہے حسین کا رتبہ کیا ہے حسین کا رتبہ تو یہ ہے کہ یہ مظلوم کربلا حسین رسول اللہ جن کے بارے میں اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ میرا رسول وحی کے بغیر بات نہیں کرتا میرا رسول وحی کے بغیر گفتبو نہیں کرتا اس رسول کے کہندوں پر سوار ہونے والا میرا حسین ابن عدی میں موصن نقوی کے مشہور شیر موصن نقوی نے کہا کہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے یہ حسین تو وہ ہے کہ جب رسول اللہ سجدے میں جاتے تھے کوئی پشت پر سوار ہو جایا کرتے تھے اللہ اللہ اس عبادت کے لئے حسین نے بڑی قیمت ادا کی ہے اس عبادت کو بچانے کے لئے حسین نے اپنا گھر بار قربان کر دیا اس نماز کو بچانے کے لئے حسین نے اپنے محسوس بچے قربان کر دیئے اور عزیزان محترم یہاں پر میں ایک جملہ عرض کرنا چاہوں گا کہ دنیا میں لوگوں کو سب سے پہلے مال زیادہ پسند ہوتا ہے مال کو انسان پسند کرتا ہے اس کے بعد انسان کو اپنے بچے پیارے ہوتے ہیں بچوں کے بعد انسان کو اپنی جان پیاری ہوتی ہے اور جان کے بعد انسان کو اپنی عزت پیاری ہوتی ہے اپنے ناموس پیرا ہوتا ہے میں قربان جب حسین کی ذات پر کہ حسین ابن علی نے اپنا مال دی نے اسلام پر قربان کیا اب جو ہے نا حسین ابن علی رہ السلام نے نہ صرف اپنا مال حسین کوئی فقیر نہیں تھا حضی تو حسین کوئی فقیر نہیں تھا حسین کوئی بھیک مانگنے والا نہیں تھا حسین کوئی لاچار نہیں تھا حسین تو بڑی ملکت رکھتا تھا ماشاءاللہ حسین نے اس دین پر بڑی قربانیاں دی بڑی قیمت چکا ہی حسین ابن علی نے کیا دیا حسین نے سب کچھ دے دیا حسین نے سب سے پہلے اپنا مال دے دیا دوسرے نمبر پر حسین نے اپنے بچے دے دی اس دین اسلام پر اور تیسرے نمبر پر حسین نے اپنی جان دی دی اس دین اسلام پر اور چوتھے نمبر پر حسین نے اپنی بی بیوں کی چادریں دے دی حسین کچھ نہیں تھا حسین مجھ جیسا تھا حسین تجھ جیسا کبھی نہیں ہو سکتا تو کہاں حسین کہاں حسین تو وہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا اننال حسین مصباح الحدہ وصفیدرت النجات کہ حسین چراغ حدایت ہے نجات کی کشتی ہے تو اب دنیا کو اگر نجات چاہنی ہے اگر کوئی انسان چاہتا ہے کہ مجھے نجات حاصل ہو تو اسے چاہیے کہ ترے حسین پر آ جائے ترے حسین پر آ جائے ادھر ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ادھر ادھر جاؤ گے تو ناکام لوٹو گے اگر حسین کے در پر آ گے تو کامیاب ہو جاؤ گا بسم اللہ اے کلمگو بتا ہوا کارساز کون برچیوں کے بیچ میں گزرا عبادت گزار کون مسجد کے سامنے تمہیں ماتم ہے ناغوار دیتے نصر حسین تو پڑتا نماز کون نہ رہے ادھر ہی یالی 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 مدد حق ہے اگر حسین پربار ہی نہ دیتے تو یزید تو یہی چاہتا تھا نا کہ دین ختم ہو جائے یزید کا مقصد یزید نے خود بتا دیا جب واقعہ کربلا کے بعد جب مولا حسین کا سر اس ملون کے سامنے لائے گیا تو اس ملون نے کیا کہا تھا اس نے کہا تک کوئی دین نہیں آیا کوئی اسلام نہیں آیا کوئی شریعت نہیں آئی کوئی نبی نہیں آیا کوئی رسول نہیں آیا اس ملون نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ جبرائیل بھی نہیں آئے اس ملون نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ محمد الرسول اللہ نے حکومت کے ایک حاصل کرنے کے لئے محمد الرسول اللہ حکومت حاصل کرنا چاہتے تھے مسجد حاصل کرنا چاہتے تھے محمد الرسول اللہ چاہتے میری دنیا میں حکومت ہو اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ ہے اس وجہ سے انہوں نے کہا تھا کہ اللہ کی کتابیں ہیں یزید تو دین اسلام سے خادش تھا رزید چاہتا تھا کہ نہ نماز رہے نہ روضہ رہے یہ حسین تھے جو چاہتے تھے کہ نماز بھی چاہ رہے روضہ بھی رہے لبے 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 کیا حسین نہ رہے حادری یالی یالی مدد ہے ایک وجہ ہے کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا میرے نبی نے ارشاد فرمایا حسین منی وانا من الحسین حسین مجھ سے ہے میں حسین سے ہوں رسول اللہ جانتے تھے کہ ایسا دور بھی آئے گا میرے دین کو مٹانے کی کوشش کی جائے گی تب کوئی اور آگے نہیں پڑے گا یہ حسین آگے پڑے گا ہر کسے کے نظارت میں علی داغ غلامی ہر کسے کے نظارت میں علی داغ غلامی یہودست گبرست پلی تھست حرامی شاہ سوسین بادشاہ سوسین دین افسوسین دین پڑا افسوسین سرداد ندہ دست در دست یعظیم حقہ کے بنائے لا الہ سوسین نعرہ حیدری یہ پویندو دن عجبیری کیا پویندو دن عجبیری کی روپئی یوسف بھائی بیان کر رہے تھے شاہ سوسین بادشاہ سوسین حسین تو شاہ ہے حسین تو بادشاہ ہے جہاں میں ایک جملہ ارشاد ایک جملہ صرف ارز کروں گا حسین مطرف خواجہ نے کیا کہا شاہ سوسین بادشاہ سوسین میں خواجہ کی خدمت میں ارز کروں گا خواجہ مہیندو دین عجبیری ہمیں بات سمجھ میں نہیں آ رہی شاہ بھی شاہ ہوتا ہے بادشاہ بھی بادشاہ ہوتا ہے اے مہیندو دین عجبیری آپ نے دو لفظ ایک ہی جگہ پر جمع کیے اس کا سمم کیا تھا تو بائید نہیں یہ جواب دے اے کب عقل اے نادان تجھے معلوم نہیں ہے شاہ ہے اور بادشاہ کے درمیان بھی شاہ کیا فرق ہے شاہ حسین کہتے ہیں جس کی حکومت محدود ہو بادشاہ حسین کہتے ہیں جس کی حکومت لا محدود ہو سبان اللہ حسین کی حکومت محدود نہیں ہے اے سان نصب جو کہ حکومت حسین صرف دنیا میں ہے دنیا میں بھی حسین کی حکومت میں ہے دنیا میں بھی حسین کی حکومت ہے جنت میں بھی حکومت حسین ہے چانم میں بسم اللہ کہ حسین کے بابا کون کہ جن کے بارے میں نبی نے فرمایا یا علی اندہ قصیم ناری والجنہ اے علی آپ ہی جنت اور جہنم کو تقصیم کرنے والے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تارکلن درمات یا علی اور رسول اللہ نے کیا فرمایا ہم نے نبی نے فرمایا کہ جو علی کا محب ہے وہ میرا محب ہے توجہوے جو علی سے محبت کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرتا ہے جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ مجھ سے بغض رکھتا ہے تو معلوم ہوا کہ جو جو توجہو جو جو کیامت تک آئے گا جو جو علی کا محب ہوگا وہ نبی کا محب ہے جو جو علی سے بغض رکھتا ہے وہ نبی سے بغض رکھتا ہے اب تو یہ نہ کہنا کہ یہ محب تھا محب نہیں تھا محبت کرنے والا نہیں تھا محبت کرنے والا وہ نہیں ہوتا جو جنگ کرتا ہے جنگ کرنے والا دشمن ہوتا ہے محب نہیں ہوتا یہ کم عقلی ہے لوگ کہتے ہیں کہ نہیں دونوں شہزادے تھے شہزادے نہیں تھے ایک طرف یزید تھا دوسری طرف حسین ایک طرف کردار یزید دوسری طرف کردار حسین وہ حسین کے جن کے بارے ابن نبی نے فرمایا کہ اس کشتی پر سوار ہو جاؤ مصباح الہدا صفینت النجات نجاتی کشتی ہے حسین اور یہاں پر نبی کی حدیث آپ نے مشہور سن رکھئے اور یہاں پر مجھے مولا سعید کے عالم ہیں درود بار محمد مولا فرماتے ہیں کہ کلونا صفینت النجات ہم سب کے سب صفینا نجات ہیں کلونا ہم بارہ امام صفینا نجات ہیں وَصَفِينَةُ الْحُسَيْنِ اَوْسَيْنِ 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 ا ماشاءاللہ مولا کا ہی ایک اور قول مولا سعادی کے آل محمد کا اور پہلی مرتبہ میں ایک بزرگ آلم سے یہ قول سنا اور انہوں نے حوالہ بھی دیا کتاب کا عجیب قول ہے عزیزوں امام سعادی کے آل محمد علیہ السلام درود بار محمد و عالم مولا فرماتے ہیں کہ جب قیامت ہوگی تو اللہ کے حکم سے اہلِ محشر کی جو وہاں پر موجود ہوں گے اہلِ محشر کی ایک ہزار صفے بنائی جائیں گی توجہ ہوئے جس طرح ہم نماز میں کھڑے ہوتے ہیں ایک صاحب دوسری صاحب تسری صاحب چوتری صاحب امام فرماتے ہیں ایک ہزار صفے قیامت کے دن لوگوں کی بنائی جائیں گی اور پھر مولا فرماتے ہیں کہ جب قیامت کا دن ہوگا اہلِ محشر کی ایک ہزار صفے ہوں گی اور پھر امام نے فرمایا کہ ان میں سے گیارہ ہم گیارہ امام ان میں سے صرف ایک صف کی شفاعت کریں گے توجہ ہوئے نا ایک صف جو ہوگی انہیں ہم پشکوائیں گے ان کی شفاعت کریں گے ہم گیارہ امام اور پھر میرے مولا نے فرمایا اور حسین ابن علی کا مقام منزلت دیکھئے مولا حسین ابن علی ایک نہیں بلکہ نو سو نانانوے صفوں کے پشکوائیں گے ماشاء اللہ ماشاء اللہ اتنا مقام ہے حسین کا اتنی مصعط ہے ایسا کیوں نہ ہو کہ نجات دینے والے حسین ابن علی مصعط ہے حسین ابن علی میں صفینہ نجات سب سے پڑا حسین کا ہے اسی وجہ سے حسین ابن علی جسے چاہتے ہیں جو چاہتے ہیں عطا کرتے ہیں اور چاہتے ہیں تو حرج سے لوگوں کو بھی معاف کر دیتے ہیں اور حسین نے حرم کیا عطا کیا ابھی ہمارے امجل پہ ایک شیر پڑ رہے تھے کہ حرم کو مولا حسین نے رمال عطا کیا تھا اس رمال کے بارے میں دیکھیں شاہ اسمیل صفی ایک ایران کا بادشاہ بزرہ ہے کیا نام تھا شاہ اسمیل صفی اور صفیوں کی حکومت ایران میں رہی ہے جس طرح ہمارے پاکستان مغلوں کی حکومت رہی ہے کلڑوں کی حکومت رہی ہے سوغروں کی حکومت رہی ہے اور مختلف حکومتیں رہی ہیں اسی طرح ایک خاندان ہے ایران میں اس کا نام ہے صفوی ان میں سے ایک بادشاہت کا نام ہے شاہ اسمائل صفوی شاہ اسمائل صفوی کے بارے میں ملتا ہے کہ شاہ اسمائل صفوی ایک مرتبہ مولا حسین کی زیارت کے لئے گیا کربلا میں پہنچا اب جیسے ہی کربلا میں پہنچا اس نے مولا حسین کی زیارت کی اس نے حضرت عبن فاضل عباس کی زیارت کی اس نے علی اکبر کی زیارت کی اس نے حضرت علی اصغر کی زیارت کی اس نے گنج شہدہ کی زیارت کی اس نے حبیب ابن مظاہر کی زیارت کی مولا حسین کے تمام رشتہ داروں کی زیارت اس نے کر دی مولا حسین کے تمام صحاب کی بھی اس نے زیارت کر دی لیکن اس نے حر کی زیارت نہیں کی توجہیں اور آپ جانتے ہیں یقیناً آپ جانتے ہوں گے کہ جناب حر کا روزہ مولا حسین کے ساتھ نہیں ہے حر کا روزہ مولا حسین کے ساتھ نہیں ہے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر ہیں جب لوگوں نے کہا اے شاہ اسمیل صفی آپ نے ایک شہید کربلا شہید کربلا کی زیارت نہیں تھی شاہ نے کہا کونزہ شہید کربلا انہوں نے کہا کہ آپ نے حر کی زیارت نہیں کی تو اس نے کہا حر کہا ہے انہوں نے کہا حر تو یہاں سے کچھ کلومیٹر کے فاصلے پر دفن ہے وہاں پر مقبرہ ہے تو شاہ اسمیل صفی نے کہا کہ اگر حسین نے حر کو معاف کر دیا ہوتا تو آج حر حسین کے ساتھ ہوتے توجہیں آج حر حسین کے ساتھ ہوتے لیکن تمام شہدہ حسین کے ساتھ ہے حر نہیں ہے حر تو اتنا دور ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ حسین نے حر کو معاف نہیں کیا تھا تو عجزہ نے محترم انہوں نے عرض کیا اے باشا سلامت حر کوئی عام انسان تو نہیں تھا حر تو بڑا حکمران تھا حر تو سپیسہ الار تھا اتنا بڑا لشکر تھا حر کے پاس اس لشکر میں حر کے رشتدار بھی ہوگے اور جب حر شہید ہو گئے ہو سکتا ہے انہوں نے اٹھا کر وہاں جا کر دفر کر دیا انہوں نے شاہ نے کہا نہیں میں اس بات کو نہیں مانتا علماء نے کہا کہ ہم تعاید کرتے ہیں کہ حر کو حسین نے معاف کیا تھا کہا نہیں میں اس بات کو بھی نہیں مانتا پھر اس نے کہا کہ میں اس شرط پر ایک شرط ہے میری اس ایک شرط پر میں حر کی زیارت کرنے کے لئے جاؤں گا تب انہوں نے کہا کہ آپ بھی شرط کیا ہے تب وہ کہنے لگا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں حر کے مزار پر جاؤں گا لیکن ہر کی زیارت نہیں کروں گا بلکہ ہر کی قبر خودے کشا ہی کروں گا ہر کی قبر کھو دی جائے گی اور اگر ہر کا لاشا صحیح سلامت نکلا تو وہاں پر میں مقبرہ بنوں گا لیکن اگر ہر کا لاشا صحیح سلامت نکلا تو میں قبر پر مرہدب کرا دوں گا نغنو نغنو نے کہا ٹھیک ہے بچہ سلام جیسے آپ کا حکم اب ایک مرتبہ تمام لشکر اس طرف روانہ ہوا کہ جہاں پر ہر کا مزار ہے اور وہاں پر پہنچے اب جیسے ہی وہاں پر پہنچے تو بادشاہ نے حکم دیا کہ اب قبر کشا ہی کی جائے اب ہر کی قبر کو کھو دا جائے ہر کی لاش کو نکالا جائے اور تاریخ بتاتی ہے شاہ اسمہل سفی کی تاریخ جا کر دیکھ لو شاہ اسمہل سفی کے حکم سے ایک مرتبہ قبر کشا ہی کی گئی ہر کا لاشا نکالا گیا ایک مرتبہ جیسے ہی قبر کشا ہی مکمل ہو گئی تمام لوگ حیران ہو گئے پریشان ہو گئے اور تمام لوگ اللہ اکبر کی سطائیں بلند کرنے لگے تب بادشاہ نے پوچھا کیا بقصد ہے کیا سبب ہے کہ اتنی خوشی ہو رہی ہے تقبیریں بلند ہو رہی ہیں انہوں نے کہا کہ آئیں بادشاہ سلط آپ خود آ کر دیکھیں اب جیسے ہی بادشاہ ماں پہنچے بادشاہ نے دیکھا تو کیا دیکھتے ہیں ہر بلکل صحیح سلامت سوئے ہوئے ہیں بسم اللہ بسم اللہ اور ہر کے جسم پر جو زخم لگے ہوئے تھے چودہ سو سال بعد بھی وہ زخم موجود تھے بسم اللہ ماشاءاللہ نہ صرف ہر کے جسم پر زخم موجود تھے بلکہ ہر کے جسم کے زخموں سے خون بہ رہا تھا اور ہر کی پیشانی پر جو رومال حسین نے باندھا تھا وہ حسین کا عطا کرتا رومال آج تک ہر کی پیشانی پر مطا بسم اللہ ماشاءاللہ اور پھر عزا شاہ سلسل صفی نے فوراں آگے بڑھ کر توبہ کی رونے لگا کیل کرانے لگا یا اللہ مجھے واپ کر دے میں نے تو بہت بڑے غلم کر دیا میں نے تو بہت بڑے راز قشف کر دئیے میں نے تو رازوں سے پردہ اٹھا دیا میں نے تو آپ کے چھنپے ہوئے رازوں سے پردہ اٹھایا یا اللہ مجھے واپ کر دے اور پھر اس نے کیا کیا عزو تاجب کی بات یہ ہے ایک مرتبہ وہ آگے بڑھا آگے بڑھ کر اس رومال کو کھولنا چاہا اب جیسے ہی اس نے ہرکی پیشانی کا رومال کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ ہرکی پیشانی سے خون کا پھارا نکل پڑا اور تازہ خون بہنے رگا بسم اللہ ماشاءاللہ تو عزوزو جو شہدہ کربلا ہیں انہیں اپنی طرح نہ سمجھو چاہے ہر جتنے گناہگار ہی کیوں نہ ہو جب ہر حسین کے قیمے میں آب گیا تو پہلے صرف ہر تھا اب حر علیہ السلام بن گیا پہلے لشکر یزید کا سپاہ سالار تھا اب حسین کے لشکر کا خادم بن گیا یہ عطا ہے مولا حسین علیہ السلام حسین عزیب خستی لیکن لوگوں کو مارفت حسین نہیں تھی حسین کی مارفت نہیں تھی وہ خدا اکر مارفت حسین ہوتی تو واقعی کربلا رونما نہ ہوتا لوگ کہتے ہیں کہ بھئی اس ٹیم ایک زمانہ تھا جہالت تھی علم نہیں تھا ہر طرف لوگ جہل تھے اس وجہ سے انہیں مارفت حسین نہیں تھی میں کہتا ہوں کہ آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں کہ جنہیں حسین کی مارفت نہیں ہے حسین کی مارفت نہیں رکھتے ہیں اور تم کہو گے کہ وہ کون سے لوگ ہیں وہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی حسینیوں کو لامتان کرتے ہوئے نظر آتے ہیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں جو حسینیوں کو برا بھلا کہتے ہیں آج بھی ایسے لوگ موجود ہیں دنیا میں جو کہتے ہیں یا حسین یا حسین کہنا بھدت ہے میں انہیں کہتا ہوں کہ یا حسین یا حسین کہنا بھدت ہے تو اپنے باپ کی جنازے پر روتا کیوں ہے آسون کیوں بہاتا ہے مارفت اسے ضروری ہے جڑا جانے سنانے ان درنوں چھوڑ ونے جڑا جانے سنانے ان درنوں چھوڑ ونے وہ بختاندہ ہے ڈلا جنہ پیر ہوئے حسنیندہ بابا ان کو کیوں نہ آکھے جنت بسم اللہ نارے حادری دوسرے دروازے چھوڑ کر دیکھیں بہت سے مومن ایسے ہیں مجھے تاجب ہوتا ہے ہمارے ڈاڈر میں بھی ہے کہ جن کے بچے بیٹے اس دروازے کو چھوڑ کر درن حسین کو چھوڑ کر دوسرا دروازہ اختیار کر لیتے ہیں دوسرے دروازے کی تپاس جاتے ہیں ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے بھائی اس سے بلند اور بالا دروازہ کونسا ہوگا اہل بیت کے دروازے سے بڑا دروازہ کونسا ہے دنیا میں کہ جس دروازے کو تم چھوڑ کر دوسرے دروازوں کی طرف جا رہے ہو اہل بیت کے دروازے سے بڑا تو کوئی دروازہ ہو ہی نہیں سکتا اور رسول اللہ نے بھی ارشاد فرما دیا معصومین نے بھی ارشاد فرما دیا مولا نے فرمایا کہ ہم باب النجات ہیں جسے نجات چاہیے وہ اہل بیت کے پاس آئے ادھر ادھر نہ جائے اس لیے ضروری ہے ایک مومنین کی بھی زمداری ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنے بچوں پر بھی خاص توجہ دے میری یہ بزارش ہے باب لوگ کہتے ہیں یہاں پر بھی میرے ڈاڈر نہیں سنائے کچھ مومنین کہتے ہیں جسے چاہے گا بلائے گا نہیں جو تم تنبیت دوگے ہوئی دوگا دیکھیں میں مدرسے میں پڑھا ہوں مولوی بنا ہوں اگر میں میڈیکل کے کسی کالیج میں یونیورسٹی پڑھتا تو میں مولوی بنتا نہیں میں تو ڈاکٹر بن جاتا اگر میں کیڈٹ کالیج میں داقلہ لیتا تو فوج میں چلا جاتا یہ بات غلط ہے یہ تصور غلط ہے کہ جسے چاہے پھلائے ٹھیک ہے جسے چاہے پھلائے لیکن کچھ تم بھی تو رستہ دکھاؤ اسے اسے ازاداری میں لاؤ اسے ماتمداری میں لاؤ اسے مجلسوں میں لاؤ اسے نماز میں بلاؤ اسے ان کا راستہ دکھاؤ یہ تمہارے ذمہ داری والدین کی اور اگر تم حسین کے راستہ نہیں دکھاؤ گے اور دوسرے دروازے کی طرف چلے جائیں گے تو بچہ تو کسروار ہے اس کے ساتھ والدین بھی کسروار ہے والدین کی ذمہ داری ہے بڑی ذمہ داری ہے اور وہ ذمہ داری ہے کہ در حسین دکھاؤ حسین کی تعلیمات بتاؤ کہ حسین کیا چاہتے تھے کوسے سے لوگ ہیں کہ بالغ ہو جاتے ہیں بوڑے ہو جاتے ہیں نماز پڑھنا نہیں آتا حسینی طریقے سے نماز نہیں آتی بھئی حسینی طریقے سے نماز پڑھنا بھی بچوں کو سکھاؤ یہ بھی تمہاری ذمہ داری ہے تو عزارہ بہترم پچند مسئیبت کے جملے اور آپ کی ذمہ تمام واقعہ کربلا رونبہ ہوا جہالت کی وجہ سے جو لوگ کربلا میں موجود تھے وہ جاہل تھے معرفت حسین نہیں تھی حسین کی معرفت نہیں رکھتے تھے عباس کی معرفت نہیں رکھتے تھے علی اکبر کی معرفت نہیں رکھتے تھے مولا علی کی معرفت نہیں رکھتے تھے اگر معرفت رکھتے تو واقعہ کربلا رونبہ نہ ہوتا بزادہ تاریخ ملتا ہے اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیل فور رہی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک بھی کر لیں تاکہ ہمیں اس جیسی اور ویڈیو بنانے کے لیے موٹیویشن مل سکے